کننے والے شائقین کو اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمہ بخاری اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ ہے رومنٹک نوول ونی بیس پر لکھا گیا ہے تھوڑا سا یہ خون بہا پر لکھا گیا ہے اور تھوڑا سا بولٹ ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی نیو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ نے ہمارے کمنٹ بوکس میں دوپہر تک حویلی میں ایک رونک کا سما تھا زیگم کی تینوں بہنیں اپنے شوہر اور بچوں کے سمیت حویلی میں موجود تھی اور وہ تینوں ہی روشانے سے بہت اچھی طرح ملی توقع کے برخلاف کشمالہ کافی خاموش تھی یقیناً فیروز جو تو ہی نہیں اسے سختی سوارننگ دی ہوگی روشانے ان سب کے درمیان اپنے آپ کو بلکل تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی اسے صرف الجھن تلاویس کے شوہر دیکھ رہا تھا مگر تھوڑی دیر بعد ہی زیگم نے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا شاید زیگم اس کی الجن بھام کیا تھا یا پھر جعوید کی نظروں کو زیگم اس سے کل رات پالی بات پر ابھی تک ناراض تھا جب ہی وہ اپنی بہنوں سے ہس کر بات کر رہا تھا مگر روشانے کی ایک دو باتوں کا جواب اسے نورمل انداز میں دیا تھا وہ الگ بات تھی وہ اپنی اور روشانے کی ناراضگی کا کسی دوسرے کو محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا رات میں کھانے کے بعد سب واپس جا چکے تھے ابھی ڈرائنگ روم میں صرف شمشیر جتوئی فیروز جتوئی کشمالہ اور زیگم موجود تھے تو روشانے سب کے لئے کہوہ بنا کر ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی تب کشمالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو پھر کیا سوچا ہے تنہیں پلورشا کی ننت کے بارے میں اپنی رضا مندی دے تاکہ میں پلورشا کی سسرال جا کر بقاعدہ رشتے کی بات کر سکوں واپس شہر جانے سے پہلے یہ معاملہ حل کر کے جانا ہے تجھے کشمالہ یقیناً زیگم سے مخاطب اس کی بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی روشانے کے ہاتھ میں لرزش ہوئی وہ جو کشمالہ کی طرف کہوہ دینے چاہ رہی تھی گرم کہوہ کشمالہ کے پاؤں پر چھلک پڑا ہائے جلا دیا اس بدبخت نے میرا پاؤں اب تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گی کشمالہ روشانے کو کوسنے لگی اس سے پہلے وہ اٹھ کر روشانے کی درکت بھراتی اکدم زیگم صوفے سے اٹھ کر غصے میں روشانے کے پاس آیا کوئی کام تمہیں سیدھا کرنا آتا ہے کہ نہیں فوراں جاؤ اپنے کمرے میں زیگم روشانے کے ہاتھ میں موجود کہوے کی ٹرے کو ٹیبل پر رکھتا ہوا روشانے کا بازو پکڑ کر اور اسے کمرے کے دروازے تک لایا اور کمرے سے نکلنے کے لئے کہا روشانے تیز قدموں سے سیڑھییں چڑھتی ہوئی بیڈروم میں جا پہنچی روشانے کو انتاظہ تھا زیگم اس پر غصہ نہیں کرتا یا کمرے سے نہیں نکالتا تو کشمالہ اس کو مارنے کا جواز مل جاتا روشانے زیگم کے بیڈروم میں پہنچ کر اس کی آنے کا انتظار کرنے لگی آج کا دن اس کا کافی مصروف گزرا تھا اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزار کر اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا وہ روشانے سے ابھی تک کل والی بات پر ناراض تھا اس کے باوجود اسے کشمالہ کا روشانے کو حراسہ کرنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا زیگم جانتا تھا پر غصہ کی ننس سے رشتے والی بات سن کر روشانے ایک دم پریشان ہو گئی تھی اسے پہلے کشمالہ کسی سخت ردی عمل کا اظہار کرتی زیگم نے غصے کا اظہار کر کے خود دوسرے کمرے سے نکال دیا روشانے کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے صاف لفظوں میں سب کے سامنے کشمالہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا وہ روشانے کے ساتھ مطمئن اور خوش ہے اس وقت زیگم کشمالہ کے اسرار پر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اسی کی کمرے میں موجود لیپ ٹوپ پر مصروف تھا تب اس کے موبائل پر روشانے کا میسی جایا ایک نظر اس نے سوتی ہوئی کشمالہ پر اپنے کمرے میں آئیں ضروری بات کرنی ہے آپ سے زیگم میسیج پڑھتے ہی لیپ ٹوپ سے توجہ ہٹا کر روشانے کو رپلائی کرنے لگا خاموشی سے چپ کر کے سو جاؤ میں بیزی ہوں اس وقت روشانے کو میسیج سینڈ کر کے اس کا دھیان روشانے کی طرف جا چکا تھا اب اس کام میں دل نہیں لگتا اس لئے وہ لیپ ٹوپ بند کر کے کمرے میں موجود بیلکنی میں کھڑا ہو کر سموکنگ کرنے لگا نہ چاہتے ہوئے بی روشانے کے میسیج کا انتظار کرنے لگا جیسے ہی میسیج ٹون بجھی تو وہ میسیج چیک کرنے لگا سائی اگر آپ کمرے میں نہیں آئے تو میں ساری رات روتی رو ہوں گی روشانے کا میسیج پڑھنے کے بعد زیگم کی بھویت نہیں مجھے تمہارے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا روتی رو ہو ساری رات میسیج سینڈ کرنے کے پندرہ منٹ بات گزر چکے تھے مگر روشانے کا دوبارہ میسی نہیں آیا تو زیگم کو بیچینی ہونے لگی بے وکوف لڑکی شاید رونے ہی بیٹھ گئی ہے سچ میں وہ بڑ بڑا کر سگریٹ کا ٹکڑا پھینکتا ہوا سوتی ہوئے کشمالہ پر نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا جب میرے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا تو کیوں آئے آپ یہاں پر بیٹ رومے زیگم کو داخل ہوتا دیکھ کر روشانے کمرے کا دروازہ بند کرتی ہو اس سے شکوا کرنے لگی مگر وہ خوش تھی اس کا یقین رائے گا نہیں کیا اس کا سائن اس کے بلانے پر آ گیا کام کی بات کرو جس کے لئے تم نے مجھے بلائیا ہے زیگم اس بات کو نظر انداز کرتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا تو روشانے چلتی ہو اس کے پاس آئی مامی کے سامنے سموکنگ کر رہے تھے آپ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں اپنا چہرہ زیگم کے چہرے کے نسدیک لاتی ہوئی وہ اس کی سانسوں سے اٹھتی سگرل کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی بولی کام کی بات کرو کیوں بلائیا ہاں مجھے زیگم دوبارہ اپنی بات دوہراتا ہوا بولا شول میں لپٹی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس نے اپنے بالوں کو چھٹیا کے اندر انداز میں بل ڈال کر ایک طرف کاندے سے آگی کیا ہوا تھا کام کی بات یہ ہے کہ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کمرے میں کیوں نہیں آ رہے تھے آپ وہ خفا خفا سی خاص بیویوں والی انداز میں ایک زیگم سے پوچھنے لگی آدھر ڈال لو کبھی کبھی اکیلے رہنے کی کیونکہ جب دوسری آ جائے گی تو اکثر ایسا ہوا کرے گا زیگم نے جتنے سنجیدگی سے یہ جملہ آدھا کیا اور رشانے اس کو گھور کر دیکھنے لگی ایک بیوی پر گزارا نہیں ہو رہا آپ کا وہ اب برا مانتی ہوئی زیگم سے پوچھنے لگی میں تو سادہ سا بندہ ہوں ایک بیوی سے ساری زندگی کام چلا سکتا ہوں لیکن اگر بیوی ہی شوہر کی چاہت کی طلب کار نہ ہو اور اسے بلا وجہ کے نخرے دکھائے زیگم کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک رشانے نے زیگم کے دونوں گالوں پر اپنی ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے حد آشتگی سے اپنے غلابی ہونٹ رکھ دیئے وہ ایسا کر کے زیگم کو اپنی چاہت کا بتانا چاہتی تھی اور ساتھی اس کی ناراضگی بھی دور کرنا چاہتی تھی جبکہ دوسری طرف زیگم رشانے کے اس اقدام پر اچھا خاصا حیرت زدہ ہوا تھا شادی کے ایک ماں گزرنے کے باوجود اس نے یہ بے باق مظاہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا رشانے اپنے اس عمل پر اب خود بھی جھجک کر پیچھے ہٹنے لگی تب ہی زیگم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ہائل کرتے ہوئے دوبارہ اسے خود سے نزدیک کیا اب کیوار رشانے کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا جب زیگم کی گریفت میں نرمی آئی تو رشانے اس سے دور ہوئی پھر آگے کیا ارادہ ہے آپ زیگم اس سے خوشکوار موڑ میں پوچھنے لگا جبکہ رشانے جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اب آپ مامی کے کمرے میں واپس چلے جائیں رشانے اس کی نرازگی ختم کر چکی تھی اس لئے مسکرہ ہٹ چھپاتے ہوئی بولنے سچ میں چلا جاؤں واپس زیگم سنجیتہ ہو کر رشانے سے پوچھنے لگا تو رشانے بیٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئی بیٹ پر جا کر بیٹ کی جا کر دکھائیں رشانے بولتے ہوئے اپنے گرد لپٹی ہوئی شول اتار کر ایک طرف رکھی اس انائنٹی میں دیکھ کر زیگم نے مسکرہ ہٹ چھپاتے ہوئے بھویوچ گئے یہ نائنٹیز زیگم ہی اس کے لئے لے کر آیا تھا لیکن اس کا استعمال رشانے اچ پہلی بات کر رہی تھی رشانے زیگم کو دیکھ کر پالوہ میں ڈالے چھٹیا کے بل کھولنے لگی جس پر زیگم زور سے ہستا وہ اس کے پاس آیا سارے طریقے آتے ہیں تمہیں ناراض شوہر کا منانے کے وہ اپنے ٹی شرٹ اتار کر رشانے پر چھپتا وہ اسے پوچھنے لگا مامی کی شادی والی شرط پر آپ انہیں منع کر دیئے گا سائن وہ بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی زیگم کو اپنے اوپر چھکتا وہاں دیکھ کر سنجید کی سے بولی کشمالہ کی طرف سے اسے عجیب ڈھر کا لگا رہتا تھا یار وہ ماں ہے میری ان کا حکمتہ نہیں ٹال سکتا دوسری والی یہی رہے گی حویلی میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے زیگم اسے چھڑنے والے انداز میں بولا مگر رشانے بلکل سیریس ہو کر اسے دور ہٹاتی ہوئی خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگی یار پندرہ دن تمہارے ساتھ گزار کر صرف دو دن کے لیے اس بیچاری کے پاس آیا کروں گا اب تو ٹھیک ہے نا رشانے کو واپس لٹاتا ہوا وہ رشانے کو سنجیدتا چہرہ دیکھ کر اسے بولا تو رشانے کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی جسے چھپانے کے لیے رشانے اپنے چہرے کا رخ تکیے کی طرف کر دیا اوے مزاک کر رہا تھا روشی یہاں دیکھو میری طرف تمہیں لگتا ہے تمہارا سائن ایسا کر سکتا ہے وہ رشانے کا چہرہ تھان کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا پوچھنے لگا تو ایسے مزاک میں بھی مت بولیے گا میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ بھلے ہی زنگی میں مجھ سے کتنا ہی خفا ہو جائیں یہ ظلم مجھ پر کبھی مت کی گئے گا سائن رشانے بلکل سنجیدہ ہو گئی تھی زیاغم نے باری باری اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے رشانے کو اپنے حصار میں گیت کیا میسا کبھی بھی نہیں کر سکتا تم ہمیشہ میرے پاس رہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی مجھ سے دور مت جانا زیاغم اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا وہ اس کی گردن پر چھپ چکا تھا رشانے نے اتمنان سے اپنی آنکھیں بند کر لی وہ خود بھلا کہاں اس سے دور رہ سکتی تھی کسی خیال کے تحت رشانے نے آنکھیں کھولی سامنے بیلکنی کے بندروازے اور کھڑکی پر ڈھکے پردے پر اپنی نظر ڈالی اس نے کمرے میں آنے کے بعد پہلا کام ہی یہی کیا تھا زیاغم کی بڑھتی ہوئی شدتوں پر اس کا دھیان دوبارہ اپنے شوہر کی طرف چلا گیا وہ رشانے کو اپنے حسار میں لے کر مکمل طور پر اس پر قابض ہو جگا تھا رشانے بھی ان لمحات میں اپنا آپ اپنی سوچے صرف اپنے سائن کے نام کرنا چاہتی تھی زیاغم کی گرد اپنے بازوں کا حسار بنا کر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی رات کا آخری پہر تھا جب رشانے کی آنکھ کھولی اس کے پہلوں میں زیاغم بے خبر سو رہا تھا محول میں خنکی کو محسوس کر کر اور رشانے نے کمفرٹر زیاغم کے اوپر ڈالا کیونکہ اس کی شرٹ رشانے کی شول کے پاس پڑی تھی رشانے بیٹ سے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے واشرم چلے گی واپس آ کر بالوں کا جھوڑا بناتی ہوئے دوبارہ لیٹنے لگی تب اسے بیلکنی میں کسی کے کودنے کی آواز آئے بیلکنی کا بند دروازہ دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اس نے فوراں مڑ کر زیاغم کی طرف دیکھا جو کہ بے خبر سو رہا تھا دروازے کا ہینڈل ہلکا سا گھما تو اس کے پورے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اس سے پہلے دوبارہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی وہ حمد کرتی ہے خود دروازے کا لکھ کھولنے لگی جس میں جیسے ہی رشانے نے بیلکنی کا دروازہ کھولا بیسے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیلکنی میں کھینچا رات کا آخری پہر تھا تب کشمالہ کی آنگ کھولی زیاغم کو کمرے میں موجود نہ پا کر وہ بیٹھ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی چاروں طرف اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا زیاغم کے کمرے میں نظر ڈال کر وہ واپس اپنے کمرے میں آکے رات میں سناٹے کے باہر سرگوشی کی آواز پر وہ چکرنا ہوئی خیال آنے پر کشمالہ نے اپنی بیلکنی کا روح کیا ایک قدم ہی اس نے وہ روشانے کو تو پہچان چکی تھی مگر اس سے باتیں کرتا وہ وجود زیاغم ہرگز نہیں تھا کشمالہ حیرت اور بے یقینی سن دونوں کو دیکھنے لگی سخت پہرہ ہونے کے باہر جو یہ آخر کون تھا جو حویلی کے اندر آنے کی جرت کر سکتا تھا روشانے اب واپس کمرے میں جا چکی تھی جگہ وہ شخص جنگلے پر چڑھنے کے بعد پائپ پر چڑھتا وہ حویلی کی چھت کے اوپر چڑھنے لگا کشمالہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی حویلی کی پچھلے حصے میں موجود پرامتے میں پہنچی جہاں سے وہ اپنی چھت کا تھوڑا بہت حصہ دیکھ سکتی تھی وہ جو کوئی بی تھا چھت پر سے چھلانگ لگاتا وہ دوسرے گھر کی چھت پر کوتا یقینی وہ شخص حویلی میں آیا بھی اسی راستے سے ہوگا کشمالہ کا ارادہ زیاغم کی کمرے میں جا کر روشانے سے بات کرنے تھا مگر کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی ہے رات میں کون موجود تھا تیرے ساتھ کمرے کی بیلکنی میں صبح ناشتے کے دوران جب سب ٹیبل پر موجود تھے تب کشمالہ روشانے کو دیکھتی بھی پوچھنے لگی زیاغم سمیت سب نے کشمالہ کی طرف دیکھا جبکہ روشانے کی ہاتھ میں موجود بریڈ کا پیس پلیٹ میں گر گیا ماہی اب کس طرح کا سوال کر رہی ہے اسے روشانے کی کچھ بولنے سے پہلے زیاغم کشمالہ کو دیکھتا ہوا بولا جبکہ فیروز جتوئی اور شمشیر جتوئی ناشتہ چھوڑ کر انہی کو دیکھ رہے تھے تُو ہمارت مت لے زیاغم مجھے تیری بیوی سے پوچھنے دے آدھی رات میں یہ تیرے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی کس سے باتیں کر رہی تھی کشمالہ زیاغم سے بولتی گھور کر روشانے کو دیکھنے لگی روشانے کو اپنا سانس رکھتا وہ محسوس ہوا صبح صبح تمہیں کچھ نہیں ملا تو پھر تم نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا بند کرو اپنا ڈرامہ اور ناشتہ کرنا تو سب کھو فیروز جتوئی کشمالہ کو جھڑکتا ہوا بولا سہے اگر یہ اتنی ہی سیدھی ہے تو یوں خاموش ہرگز نہیں ہوتی چہرہ دیکھو اس کا کیسے ہوائیاں اڑ رہی ہیں میں نے اسے خود رات میں دیکھا تھا کسی مرد کے ساتھ کشمالہ فیروز جتوئی کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی جبکہ روشانے کے ماتھے پر پسینے کی ننی ننی بندے نمائی ہونے لگی خدا کے لیے ماں بس کر دیں میں گیا تھا رات میں اپنے کمرے میں ساری رات میں تھا اس کے ساتھ اور کچھ جاننا ہے آپ کو مجھے ساری زندگی اس بات کا بہت افسوس رہے گا آپ نے اس حد اس پر اس حد تک گھٹیہ الزام لگایا ہے زیاغم کشمالہ کی بات سن کر غصے میں کرسی سے اٹھتا ہوا بولا وہ کشمالہ کے خیال سے صبح ہوتے ہی روشانے کو سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے سے واپس کشمالہ کے کمرے میں آ گیا تھا مگر یہاں پر اس الٹا اس کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا تھا یہ بات زیاغم کو ہرگز برداشت نہیں ہوئی کیوں پڑ گئی ہو تم اس بیوی کے پیچھے کر دیا تم نے صبح کا ناشتہ برباد مل گیا اب سکون تمہیں آج کے بعد میں تمہیں اس حویلی کا ماحول خراب کرتے ہوئے نا دیکھوں کشمالہ شمشیر جو کافی دیر سے خاموش تھا کشمالہ پر اچھی طرح گرجتا ہوا بولا دادا سائن یہاں کا ماحول جب تک خراب رہے گا جب تک میع اور روشی یہاں پر موجود رہیں گے یہ بدلے میں آئی ہے یا دشمنوں کا خون اس کے اندر بستا ہے بیوی ہے یہ میری میں اس پر لگا کوئی بھی الزام برداشت نہیں کروں گا ہمیں آج شم یہاں سے نکلنا ہے پیکنگ کر لینا زیگم شمشیر جتوئی کو بولنے کے ساتھ ہی آخری جملہ روشانے کو دیکھتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا روشانے نام آنکھوں کے ساتھ حویلی سے باہر جاتے ہوئے زیگم کو دیکھنے لگی پھر اس کی نگاہ کشمالہ پر پڑی جو خوخ خار نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی روشانے نظریں چھرانے لگی کیوں کیوں آ جاتے ہیں آپ یہاں بار بار آخر چاہتے کیا ہیں آپ رات کے پہر روشانے نے بیلکنی میں موجود تیمور خان کو دیکھ کر غصے میں پوچھنا چاہا تیمور خان چونکا اس کے نڈر اور لہجے پر منع کیا تھا میں نے کہ اس کمینے کو اپنی قربت مت آنے دینا سمجھ میں نہیں آیا تمہیں تیمور خان کل رات والا منظر یاد کر کے اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ آنکھیں دکھا کر بولا تمیز سے بات کرے خان وہ شوہر ہے میرے اور کیوں مانو میں آپ کی بات اب ہوتے کون ہے مجھے یہ مشبرہ دینے والے تیمور خان کی آنکھیں دکھانے پر ڈرنے کی وجہہ روشانے الٹا اسے سنانے لگی خموش رہنے سے ڈرنے سے وہ روشانے کو مزید پریشان کرتا اس طرح بولنے سے کم از کم وہ یہاں آنے کا دوبارہ تکلف نہ کرتا اور روشانے ایسا ہی چاہتی تھی بہت زیادہ بولا نہیں آ گیا ہے تمہیں اس ایک ماہ میں پر بھی نکلا ہیں شاید تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں تیمور خان نے آہست آواز میں گھراتے ہو اس کا باسود بوجھا خان آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں کون ہوں زیاغم جو توئی کی بیوی ہوں میں اگر چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنے شوہر کو یہاں بلا سکتی ہوں اس کے بعد میرا شوہر اور اس حویلی کے ملازم جو آپ کے ساتھ کریں گے اس کا آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا اگر میں خاموش ہوں تو صرف بڑے خان اور تائی ماں کی وجہ سے خدا کے لئے خان مجھے مجبور مت کریں کہ اپنی زنگی کے سکون کے لئے آپ کی موت کی دعائیں مانگو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی زہمت مت کریے گا روشانے تیمور خان کا ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتے ہوئے اس سے بولی تیمور خان خاموشی سے روشانے کو دیکھنے لگا ڈرائیوینگ کے دوران شام کل رات پالی روشانی کی باتیں یاد کر کے اسے دھیر سارا غصہ آ رہا تھا رات میں وہ وہاں سے اپنے دوست کے پاس چلا گیا تھا شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی تاریخی میں ڈھل رہے تھے تب تیمور خان نے حویلی کا روح کیا یہ تو اب تیش شدہ بات تھی کہ تم دوبارہ اس حویلی میں واپس آو گی پھر دیکھتا ہوں کیسے چلتی ہے تمہاری زبان میرے آگے تیمور خان ڈرائیوینگ کرتا ہوا نظریں حویلی کی طرف تھا خورم کی گاڑی پر پڑی خورم کی گاڑی کو حویلی میں دیکھ کر اس کا میٹر مزید گھوم گیا گاڑی روک کر جبڑے بھیجتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈک بھر کر حویلی کے اندر داخل ہوا اسے سامنے ہی مسکراتی ہوئی زالے نظر آئی جو خورم کی بات پر ہنس رہی تھی اور خورم کا بیٹا زالے کی گود میں مجود تھا یہ منظر تیمور خان کا مزید دماغ حراب کرنے لگا وہ دانت پیستا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچا ارے خان کیسے ہیں آپ میں ابھی بھی زالے سے آپسی کا پوچھ رہا تھا تیمور خان کو دیکھ کر خورم خوش دلی سے اس سے مسافہ کرنے کو آگے بڑھا ہاں ہاں ٹھیک ہے وہیں بیٹھو اور یہ بتاؤ کیوں آنا ہوا تمہارا یہاں تیمور خان نے ہاتھ کے اشارے سے خورم کا اپنے پاس آنے سے روکا اور ڈائریکٹ سے آنے کی وجہ پوچھی قدم رکھے وہی زالے حیرت سے اپنے کزن کے ساتھ تیمور خان کا رویہ دیکھنے لگی وہ یہاں میرے بلانے پر آیا ہے خان خورم کی وجہ زالے تیمور خان کو جواب دینے لگی میں نے تم سے پوچھا جب تم سے بات کرو تب تم بولا کرو کیا نام ہے تمہارا ہاں خورم تو کس لئے آنا ہوا تمہارا یہاں تیمور خان زالے کو درشی سے بولتا ہوا دوبارہ خورم سے مقاطب ہوا فون پر زالے نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دانیال بھی زالے کو یاد کر رہا تھا تو میں نے سوچا آ کر مل لیا جائے خورم اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر تیمور خان کو اپنی حویلے میں آنے کا جواز بتانے لگا طبیعت اس کی بلکل ٹھیک ہے طبیعت خرابی کا تو اس نے بہانہ بنایا ہوگا تاکہ تم اس سے ملنے آ سکو اور تمہیں بھی اپنے بیٹے کی آڑ میں یوں اس سے ملنا زیب نہیں دیتا تیمور خان کی بات پر خورم شوقت انداز میں اس کو دیکھنے لگا جبکہ زالے ملامت بھری نظروں سے تیمور خان کو دیکھنے لگی یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں خان میں کچھ سمجھا نہیں خورم نے حیرت سے پہلے زالے کو دیکھا اور پھر تیمور خان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا ابھی بھی نہیں سمجھے کافی چھوٹی اکل کے مالک ہو تم خیر میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے تمہارا اور تمہارے اس بیٹے کا زالے سے ملنا بالکل پسند نہیں آئندہ خیال رکھنا تیمور خان واضح لفظوں میں خورم کو سمجھاتا ہوا بولا تو خورم میں ایک دم خاموشی سے پھیل گئی چلو بیٹا گھر چلتے ہیں چند سیکنڈ بعد خورم اپنے بیٹے دانیال سے مخاطب ہوا اور اسے لیتا ہوا وہاں سے چلا آئے کیوں اپنی اوقات دکھائی تم نے خورم کے آگے کیوں ایسی بکواس کی تم نے اس سے جواب دے کر جاؤ مجھے خورم کے جانے کے بعد تیمور خان بھی اپنے کمرے میں جانے لگا تب زالے اس کے سامنے آئی غصے کے مارے اس کی آنکھوں کے دورے سرخ ہونے لگے تھے وہ تیمور خان سے پوچھنے لگی تم بھی اپنی اوقات میں روح زالے اب کی بار اگر میں نے تمہیں اپنی اوقات دکھائی نا تو تڑپ کر رہ جاؤ گی تم وہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں بھرا ہوا تھا انگلی اٹھا کر زالے کو وارننگ دینے لگا تم میرے اپنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے خان زالے اس کی وارننگ کو خاتر میں نہ لاتے ہوئے اس کو گیرے بان پکڑ پر غصے میں بھول دی تیمور خان نے ایک نظر زالے کی ہاتھ پر ڈالی جو اس کے گیرے بان پر تھا دوسری نظر وہاں سے گزرتی ہوں ملاسمہ کو دیکھا جو تیمور خان کی اپنی طرف دیکھنے پر سر چھکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تیمور خان نے اپنے گیرے بان میں موجود زالے کی دونوں کلائیاں پکڑی اپنے ویسے ابھی تک کتنا اپنا بنا لیے تم نے اور خورم نے ایک دوسرے کو ذرا یہ بات آج اپنے شوہر کو بھی بتا دو تیمور خان تنظیہ انداز میں زالے سے پوچھنے لگا جس پر زالے نے اس سے اپنی دونوں کلائیاں چھڑوانی چاہی تم ایک پست ذہنیت رکھنے والے گھٹیاں انسان ہو خان تمہارے مو لگنا یا تمہیں اپنے مو لگانا ہی پیکار ہے ہاتھ چھوڑ دو میرے اپنے کمرے میں جانا ہے مجھے آج صبح ہی اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے تیمور خان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی لیکن اس وقت اسے تیمور خان کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ پر بھی غصہ آنے لگا تم صرف اس دو ٹکے کے خورم کو مو لگانا پسند کرتی ہو لیکن آج تمہارا خان تمہیں خود اپنے مو لگائے گا مگر یہاں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں لے جا کر تیمور خان بولتا ہوا زالے کو کھنچ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگا گھر کے ملازم تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی اس وقت کبرا خاتون اپنے کمرے میں جبکہ سردار اسماعیل خان اور زرین اب باہر کسی کام سے نکلے ہوئے تھے زالے نے جان توڑ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا آپ تیمور خان سے چھڑوا سکے لیکن اگر اس وقت زالے غصے میں تھی تو تیمور خان بھی اپنی زد پر اڑا ہوا تھا کمرے میں لانے کے بعد وہ زالے کو بیٹ پر پھینک چکا تھا تم ہوش و حواس میں تو ہو اپنے وہ بیڈروم کا دروازہ لوگ کرنے لگا تب زالے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر زور سے چیخی اوزن اپنے حواسوں میں نہیں تھی مگر آج پورے ہوش و حواس میں ہوں تیمور خان بولتے ہوئے زالے کی طرف قدم بڑھائے تو زالے تیزی سے واش روم کا روح کرنے لگی تاکہ اندر جا کر اپنے آپ کو لوگ کر سکے تیمور خان اس کا ارادہ بھاپنے کے ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں جکر چکا تھا کیا ہو گیا ہے میری جان لگتا ہے تم تو ڈر گئی ہو اپنے خان سے تیمور خان زالے کو بیٹ پر لٹا کر اس کے اوپر چھکتے ہوئے پوچھنے لگا کیونکہ خوف کی پرچھائیاں زالے کے چہرے پر رقصان تھی خان مجھے یہاں سے جانے دو نہیں تو تمہیں مار ڈالوں گی زالے کو اندازہ ہو گیا تھا وہ مضاہم مت کرنے کے باوجود اس کے گریف سے نہیں نکل سکتی اس لئے تیمور خان کو دھمگاتی ہوئی بولی اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے میری جان گوھر کرو ذرا میں بھی تمہارا اپنا ہوں بلکہ اس خورم سے زیادہ ہی اپنا ہوں جب تک میں تمہیں اپنے پن کا احساس نہیں دلاؤں گا تب تک تم اپنی منمانیہ کر کے اپنے خان کو خون جلاوگی تیمور خان نے بولنے کے ساتھ اس کا دبٹہ اتار کر دور پھینگا اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی خان تیمور خان کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئے بے بسی سے بولی جان تو تمہاری میں لے لوں گا اگر تم دوبارہ اس خورم سے یا اس کے بیٹے سے ملی تو خان تمہیں یہاں اپنے کمرے میں لے کر آ گیا ہے اب تم واپس اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی اگر آج تم نے اپنا آپ اپنے خان کو نہیں سوم پا تو تمہارا یہ خان حیوان برنے میں صرف دو منٹ لگائے گا وہ زالے کے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھساتا ہوا اس پر جھک چکا تھا برا مان گیا تو میری بات کا ناراض ہو کر جائے گا مجھ سے وہ صبح کا حویلے سے نکلا شام میں واپس پہنچا ترشانے کمرے میں موجود نہیں تھی کشمالہ زیگم کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی ماں پلیز میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے بات بڑھے صحیح ہے روشی آپ کو پسند نہیں ہے ماں اندہ خیال کروں گا کہ وہ حویلی میں آج کے بعد نہیں آئے زیگم پاتھ بڑھانا نہیں چاہتا تھا اس لئے کشمالہ کو دیکھ کر سنجیدہ ناس میں گویا ہوا تو شروع سے ہی ایسا ہی ہے بچپر میں اس رباب کے پیچھے مجھے اکثر نظر انداز کر دیا کرتا تھا اب اس کی بیٹی کے آگے تجھے کچھ رظر نہیں آتا اپنی ماں سے تو تجھے پیاری نہیں ہے زیگم کشمالہ افسوس کرتی ہوئی زیگم سے بولی تو زیگم لب بھینج کر اسے دکھنے لگا مجھ سے پیار کا ثبوت چاہیے آپ کو ماں کیا یہ ثبوت کم ہے کہ چند سال بعد ہی یہ حقیقت جاننے کے باوجود کہ آپ نے اپھو کا نکاح چھپایا تھا میں نے اس راہ سے پردہ نہیں ہٹایا صرف اچھ وجہ سے کہ اگر بابا سہی کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو آپ کو کھڑے کھڑے اس حویلی سے نکال دیتے جانتی ہیں آپ آپ کے اس عمل سے زریعہ خان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے کم از کم اس دن اگر اپھو کے پاس نکاح نامہ موجود ہوتا تو ان کی زندگی یوں نہ اجڑ دی پلیز اب آپ بے بنیاد الزام لگا کر میرے اور روشی کے رشتے میں نائت تفاقی مت پیدا کریں زیغم کشمالہ کا شروندہ چہرہ دیکھتا ہوا بولا میں مانتی ہوں آج سے اٹھارہ سال پہلے جو موز سے وہ غلط تھا لیکن آر صبح جو میں نے بولا وہ غلط نہیں تھا زیغم تیری بیوی اسی کمرے کی بیلکنی میں اپنے تائے ازاد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی وہ برابر والے گھر کی چھت کے ذریعے یہاں آیا تھا روشی سے ملنے یہ سب میں تیرے سر کی قسم کھا کر بولتی ہوں کشمالہ زیغم کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی زیغم کمرے میں کھڑا کشمالہ کے لفظوں پر غور کرنے لگا آج شام ان دونوں کو شہر کے لیے روانہ ہونا تھا مگر زیغم نے باہر سے آنے کے بعد واپسی کی کوئی بات نہیں کی روشانے کے پروگرام پوچھنے پر زیغم نے اسے فیلحال شہر واپس جانے سامنا کر دیا تھا روشانے نے محسوس کیا جب سے وہ باہر سے واپس آیا ہے تب سے ہی خاموش تھا رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ کشمالہ کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں موجود تھا اور مسلسل صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ میں بزی تھا سائیں آجرا سونا نہیں ہے کیا آپ نے اسے مسلسل مصروف دیکھ کر بلاخر روشانے نے زیغم سے بولی تم انتظار مت کرو میرا نینداری ہے تو سو جاؤ زیغم نے ایک نظر روشانے پر ڈالی وہ جواب دیتا ہوا دوبارہ اپنے کامیں مصروف ہو گیا روشانے بیٹھ سے اٹھ کر زیغم کے پاس آ کر سوفے پر بیٹھی کیسے سو سکتی ہوں آپ کو معلوم تو ہے ایسے نیند نہیں آتی مجھے وہ زیغم کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی زیغم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسرار تھا کہ وہ بیٹ پر چلے سونے سے پہلے زیغم اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے تھوڑی سی دیر باتیں کرتا تھا اس کے بعد ہی وہ دونوں سوتے تھے روشانے کی بات سن کر زیغم لیپٹوپ بند کر کے ایک سائٹ پر رکھتا وہ بیٹ پر آ کر لٹ گیا روشانے نے مسکر آ کر اس کے سینے پر سر رکھا وہ آنکھیں بند کر کے زیغم کی شر سے اٹھتی سگرٹ اور پرفیوم کی مکس خوشبوز محسوس کرتی اس کے سینے پر اپنا مر مر ہی ہاتھ پھیرنے لگی روشانے نے محسوس کیا وہ روز کی طرح اس کے بالے میں انگلیاں پھیرتا وہ روشانے سے باتیں نہیں کر رہا تھا اتنے خاموش کیوں ہیں سائن کیا کوئی بات ہوئی ہے روشانے زیغم کی خاموشی محسوس کر کے یوں ہی اس کے سینے پر اپنا سرٹکہ زیغم سے پوچھنے لگی کچھ خاص نہیں ویسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے زیغم اسے ٹالتا ہوا بولا مگر یہ سچ بھی تھا کشمالہ کی باتیں سوچ کر اب اس کا سر درد کر رہا تھا سر میں درد ہو رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے روشانے نے بولتے ہو اس کے سینے سے سر اٹھایا اور وہ زیغم کی پیشانی پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبانے لگی زیغم غور سے روشانے کا چہرہ دیکھنے لگا کیا سوچ رہے ہیں سر دباتی ہوئی ہلکی سے مسکرہ ہڑ کے ساتھ وہ زیغم سے پوچھنے لگی جو خاموش نظروں سے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا صبح ماں نے جو بات کہی تھی اس میں کتنی حقیقت ہے روشی زیغم کے سوال پر نہ صرف روشانے کا ہاتھ تھما بلکہ مسکرہ ہڑ بھی اس کی ہونٹوں سے قائب ہو چکی تھی زیغم اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر خاموشی سے دیکھ رہا تھا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ صبح والی بات حقیقت پر ممنی ہو سکتی ہے روشانے دھڑکتے دل کے ساتھ زیغم سے نظریں چراتھی پوچھنے لگی تب ہی زیغم نے اپنی پشانی سوز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا ماں کی بات میں واقعی حقیقت نہیں تھی زیغم لیٹا ہوا یوں ہی اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا روشانے کو گبرہ ہٹ ہونے لگی مگر وہ زیغم پر ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مامی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جھوٹ بولتے ہو روشانے کے دل پر بوجھ سپڑ کیا تھا اس نے جلدی سے زیغم کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹ آیا اور واپس اس کے سینے پر سر رکھ کر لٹ گئی زیغم کے سر کی جھوٹی قسم کھاتے ہو اسے اپنے آپ پر دھیر ساری ملامت کی تھی مگر وہ زیغم کو سچ بتا کر یہاں حویلی میں اسے نراز کی بھی مول نہیں لے سکتی تھی روشانے نے تیمور خان کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھی اسے پوری امید تھی تیمور خان اب دوبارہ کبھی یہاں کا روخ نہیں کرے گا دوسرا وہ زیغم کا رد عمل اپنی نوٹ بک پر لکھے تیمور خان کے نام پر بھی دیکھ چکی تھی وہ کوئی بھی بات زیغم کو بتا کر دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جب سے حویلی آئی تھی تب سے اس کا اور زیغم کا رشتہ خراب ہوا جا رہا تھا اسے انتظار تھا زیغم کے ساتھ واپس جانے کا شہر جا کر یقیناً سب کچھ ٹھیک ہو جاتا روشانے زیغم کے سینے پر سر رکھے ہوئے سوچ رہی تھی تب زیغم اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتا وہ بیٹ سے اٹھ گیا کیا ہوا سائن زیغم کی اس طرح اٹھنے پر روشانے بے سخت تھا اس سے پوچھنے لگی لے کر بیلکنی میں چلا گیا روشانے کے قسم کھانے کے بعد وہ مزید اُلچ چکا تھا زیغم کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کچھ بھی ہو جائے کشمالہ اس کے سر کی کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی خیریت صبح کہاں جا رہے ہیں آپ کل راہ سے ہی زیغم کا انداز کچھ کھچا کھچا سا تھا اور وہ صبح صبح اسے بتائے بغیر تیار ہو رہا تھا جیسے آفیس جانے کی تیاری کرتا تھا روشانے کے پوچھنے پر وہ اسے دیکھنے لگا ہاں آفیس جانا ہے مجھے ضروری کام سے علماری میں سے کچھ چیز ڈھونڈتا ہوا زیغم روشانے کو جواب دینے لگا روشانے حیرت سے اسے دیکھنے لگی کیا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں سائن روشانے پریشان ہوتی ہوئی زیغم سے پوچھنے لگی وہ علماری کا دروازہ بند کرتا ہوا روشانے کے پاس آیا پہلے کبھی تو میں آفیس لے کر گیا ہوں اپنے ساتھ وہ سنجیدہ لہچے میں روشانے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا اس کی آواز اس کے لہچے میں مزاق کی رمک تک نہ تھی میرا مطلب وہ نہیں تھا یہاں میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر روشانے اسے اپنی بات کا مفہوم سمجھاتی ہوئی بولی دوسری لڑکیاں کیسے رہتی ہیں اپنے سسرال میں شہروں کے بغیر زیغم اب بگڑے تیوروں کے ساتھ اُلٹا روشانے سے سوال کرنے لگا چند سیکنڈ روشانے خاموشی سے زیغم کو دیکھنے لگی پھر بولی سائی میرا کالیج میرا مطلب ہے آپ دس منورٹ مجھے دے میں ابھی آپ کے ساتھ روشانے بولتی بیٹ سے اُٹھی تو زیغم اس کی بات کاٹتا ہوا بولا بچوں کی طرح ریاکٹ مت کیا کرو روشی تم میری بیبی ہو کوئی چھوٹی بچی نہیں جو میں تمہیں اپنے ساتھ سال لٹکائے پھروں ویسے بھی کالیج تو تمہارا بند ہونے والے پیپرز کی وجہ سے خاموشی سے دو دن یہی رہو آفیس میں ضروری کام ہے پرسو تک نبٹا کر آ جاؤں گا زیغم روشانے کو ٹوکتا ہوا بولا تو وہ بلکل خاموش ہو گئی کہیں کچھ غلط ضرور ہوا تھا مگر کہاں وہ روشانے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ناشتے کے ٹیبل پر اسے معلوم ہوا کہ زیغم کے ساتھ فیروز جتوئی بھی اپنے چیک اپ کے لئے زیغم کے ساتھ شہر جا رہا ہے